نکال دو جتنا ہے اس پہ قنات کرو قنات سب سے بڑا مالدار وہ ہے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے بہت ہے سب سے بڑا مالدار وہ ہے اور اگر آپ نے ایک کوشش کی نم اکتم سے آجائے 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 پتہ نہیں 99% تو یہ کہ نہیں آئے گا اور اگر آپ ہی گیا نا تو آپ ڈبل ہونے کی کوشش کرو گے پھر دل ویسے کا ویسے ہی رہے گا ٹینشن ختم نہیں ہوگی تو جتنا اللہ نے دیا ہے سمجھو یار میں اپنے جو حالات بتاتا رہتا ہوں تو شو مارنے کے لیے تھوڑی بتاتا ہوں یہی نیے سے بتاتا ہوں کہ بھائی دیکھو ہم کتنے خوش ماضی ہمارا دیکھ لو اٹھا کے میرے پاس تو کیا ہوتا تھا میرے پاس ہم نے تو کبھی میرے ذہن میں بھی نہیں آتا تھا کہ میں غریب ہوں تو میرا لائف اسٹائل بھی ایسا تو لکھتا تھا کرزیں مانگنے آتے تھے لوگ مجھ سے کرزیں مانگنے آتے تھے لوگ تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے اپنے آپ کو بہت کیونکہ ہم نے ضرورتیں محدود کی بھی تھی میں نے یہ کیا ہوا تھا کہ میری ضرورت دو ٹائم کا کھانا ہے اگر تین ٹائم کا مل جائے تو وہ غریبی ہے وہ آئیاشی ہے تو مجھے تین ٹائم کا کھانا ہمیشہ سے اللہ نے دیا ہے لہذا میں نے سمجھا کہ میں ہمیشہ آئیاشی کرتا ہوں اور تیسرا ٹائم ہے ناشتہ اور ناشتے میں انڈا اور پراتھا مل جائے تو میں سمجھتا تھا یہ آئیاشی سے بھی اوپر کی چیز ہے تو مجھے تو ہمیشہ سے انڈے پراتھے ملتے رہے سمجھتے ہو اور اگر وہ انڈا دیسی ہو اب میں دیسی انڈے کھا رہا ہوں الحمدللہ آپ لوگ کئی نظر نہ لگا دیں تو میں سمجھتا ہوں زرداری تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے سمجھ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اگر ہمارے پاس مہینے کے آخر میں بچے نہ بچے ہمیں جب لگجری سے بھی اوپر کی لائف مل رہے ہیں گھر کا جب میرا تصور یہ ہے کہ گھر ایسی جگہ ہو دھوپ کا انتظام ہوا کا انتظام ہو بس بہت ہے چاہے کرائے کا ہو میری ضرورت تو اس سے کیا ہو رہی ہے پوری ہو رہی ہے بہترین لگجری سے بھی اوپر کی لائف سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو یہ ہے اور سواری میں اگر آپ کے پاس پٹ پٹی سی موٹر سیکل ہے تو پیدل سے بہتر ہے وہ تو اس کا مطلب بہترین ہے اگر آپ کے پاس ون ٹو فائیو ہے تو لگجری یہ گاڑی ہے تو پھر تو ہٹو بچو اور اگر آپ کے پاس گاڑی بھی بڑی اچھی والے کرولا رکھی بھی آپ نے اچھی کرو تو آپ زرداری کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے حقیقت بتا رہا ہوں میں زرداری تو ان باتوں پہ ہسے گا زرداری صاحب بولیں گے یار تمہاری کیا غریبوں غریبوں کیسی باتیں کر رہے ہو تم بیٹھ گے لیکن بھائی ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں مسافر خانے کو اتنی چیزیں مل جائیں اور ہمارے عامال تو ایسے ہیں کہ ایک نوالے کے بھی ہم مستحق یا تو ہم نے اللہ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہونا ہم کر کیا رہے ہمارے عامال کیا میں تو ایک نوالہ بھی اللہ دے دے تو اس کا کرم ہے بھائی تو اس لیے جو مل رہے ہیں ہم اس کو اپنے ہی ضرورت سے بہت زیادہ بہت زیادہ سمجھیں اور میں تو ویسے ہی یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہوں آج سے نہیں ہمیشہ سے آج سے نہیں آج تو لوگ ریوہ دیکھ کے کہتے ہیں ابھی ظاہر ہے تم نہیں ڈوبے ہوئے تو کس کو یہ بھی غریبوں کی سوچ ہے ریوہ دیکھ کے ایاش سمجھنا کسی ہو زرداری اس کو غربت سمجھتا ہے سمجھ رہے ہو اس لیے دیکھو جیب سے بے شک غریب ہو جاؤ دل سے غریب نہ ہوا کرو دل کا غریب پتہ ہے کون ہوتا ہے وہ جو کسی کی گاڑی دیکھ کے کہتا ہے یہ دیکھو آئی ایاشی ہو رہی ہے یہ کیا ہے یہ دل کا غریب ہے اور جیب کا غریب تو کوئی بری بات نہیں وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جیب کا غریب ہو دل سے مالدار ہو وہ وہ ہوتا ہے جس کو جتنا ملے وہ سمجھے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے تو آج کل جو مسئلہ آ رہے ہیں دل کے غریب مارکٹ میں آ رہے ہیں یہ کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں دل کی غربت بہت بری چیز ہے دل میں باشاہوں جیسا دل رکھو بولو بھائی میری ضرورت دو ٹائم کی روٹی تھی لیکن اللہ نے کیا دیا ہے مجھے تین ٹائم دیئے ہیں میری ضرورت صوبہ ناشتے میں چائے بھی مل جاتی تو بھی کافی تھی لیکن اللہ مجھے کیا کھلاتا ہے کبھی پراتے کھلاتا ہے کبھی ایک میری ضرورت پوری نہیں ہوئی مجھے ملائی روزانہ چاہیے ہوتی لیکن ملائی مجھے ڈیلی یہ بہت میں صبر کر رہا ہوں اس پہ کیا کر رہا ہوں یہ سوچ کے صبر کرتا ہوں کہ یار انڈا بھی مل جاتا ہے پراتے بھی مل جاتے ہیں اس کو حلق میں اتارنے کے لیے چائے بھی مل جاتی ہے اب ایک دن اگر ملائی کا ناغہ ہو جائے تو پھر میں سمجھتا ہوں صبر کا ثواب حاصل کرو اب دیکھو یہ ہم لوگ کے کیا صبر ہے یار کیا ہوگی ایک دن ملائی نہیں ملی تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے اب ایسا نوہ آپ ملائی کے حدیعہ لانا شروع کر دیں ملائی جو دودھ سے اترتی ہے نا ایسے گرم گرم وہ ہوتی ہے it is called ملائی جو سفرج میں جا کے جم گئی وہ ملائی نہیں ہے اور آج کل ڈاکٹر لوگ بھی کہنے کھاؤ یہ چیزیں پہلے منع کر رہے تھے آپ کہنے کھاؤ جب خود چکے دیکھا نا ڈاکٹروں کو مزا آئے انہوں نے کہا کھاؤ پہلے منع کرتے تھے اچھا خیر تو تو بھائی شکر کرو اپنے کس سے سنانا مقصد نہیں ہے بتانے مقصد ہے ہم سب اللہ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اپنے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ پریشان ہو بولو بھائی اتنی نعمتیں نظر لگنے کا خطرہ ہے میں تو اپنے بارے میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہزارے ایاشی کر رہے ہو تو بھائی ہم پہلے بھی اسی نعمتوں میں خوش تھے جب ہماری تنخواہ ہوگی میں رکھا ہے آٹھ چار ہزار مجھے یہاں سے ملتے تھے مسجد سے اس میں گزارہ کر رہا تھا میں اور دس پندرہ وہاں سے مل رہے ہوں گے تو اس میں بھی ہمارے یہی سوچتی کہ ایاشی کر رہے ہیں بھائی ہم تو پراتے اس وقت بھی چل رہے تھے ہمارے تو ہم اس وقت بھی ایاشی کر رہے تھے امیر کو سارے وٹامنز چاہیئے ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی نہ مرے گا وہ غریب کو کسی قسم کے وٹامنز کی ضرورت نہیں ہے میں نے غریبوں کو دیکھا ہے سو سو سال ابھی میں گاؤں میں گیا میں نے ویلاگ بنائے اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ شہد لینے گیا تھا میں پہاڑوں پہ چڑھے کے چھتے اتارے ہیں ہم نے وہاں سے تو وہاں میں غریبوں سے کہ میں نے انٹریویو لیا اببہ کی عمر سو سال اببہ کی عمر نوے سال کھاتے کے آئیں بلوچستان کے پسماندہ علاقوں میں ان کے پاس کھانے کے لیے گندم اور بکری کا دودھ اور کبھی کبار مرغی کا انڈا ان تین چیزوں کے سوا چوتھی کوئی چیز بولو نہیں روٹی کھاتے ہیں اور بکری کا دودھ پیتے ہیں ویٹامن سی کہاں گیا وہ تو بہت ضروری ہے نا ویٹامن سی کہاں سے مل رہا ہے ان کو کیا روٹی میں ویٹامن سی ہے بالکل بھی نہیں ہے کیا بھگری کے دودھ میں ویٹامن سی ہے چپ کیوں ہو گئے نہیں ہے تیسری چیز کبھی کبار انڈا چوتھی کوئی چیز ان کی خوراک میں نہیں ہے میڈیکل سائنس تو کہے گی ویٹامن سی تو ڈیلی بیسس پہ چاہیے آپ کو قوانٹری ڈی چاہیے ان کو تو نہیں چاہیے نوے سال نینانوے سال تو غریبوں میں نہیں کہہ رہا ہے میڈیکل سائنس کی ریپورٹ غلط ہے ویٹامن سی چاہیے ڈیلی ورنہ مسوروں سے خون آتا ہے نزلہ زکام بار بار ہوتا ہے غریبوں کو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اللہ کہتا ہے میں تیری سہرائی آدمی پوری پوری زندگیاں ستو پھاک کے گزار دیتے ہیں تو اس لیے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سوفیئر ہی الگ ٹائپ کے ڈال دی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے بولا تمہارے یہ والے سوفیئر ہیں دوکٹر کہتے ہیں اتنی گلاس پانی پیو اتنے صحابہ کے دور میں یا سہراؤں میں پانی نہیں ہوتا عرب لوگ پانی کی حفاظت پیسے سے زیادہ کیا کرتے تھے اتنا تھوڑا پانی جیتے تھے پھر بھی تو جہاں آپ رہتے ہو باڈی اپنے آپ کو اسی حساب سے کیا کر لیتی ہے ایڈجس کر لیتی تو جب پیسے ہیں تو بیٹامین سی بھی لو کینو مالٹے بھی کھاؤ لیمن بھی انار بھی نہیں ہے بولو میرا اللہ مجھے صرف پراتھے پہ سیٹ کر دے گا سارے میرے میٹامینز میریلز کس سے پورے ہوں گے پراتھا تو غلط ہے روٹی سے اچھا ہی طرح لگتا ہے موہ سے نکلتا ہی پراتھا ہے تو روٹی پہ اللہ سیٹ کر دے گا اس لئے ٹینشن نہ لیا کرو ہمارے حضرت کا میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں ان کے اہلیہ بیمار تھی حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی وہ ان کو آپ پھل کھلائیں پھل کھلائیں سی بنار انگور یہ چیزیں کھلائیں حضرت فرماتے ہیں میری تنخواہ اتری دے میں پھل کھلائی نہیں سکتا تھا یہ میں نے خود دو تین دفعہ اپنے شیخ سے واقعہ سنا لیکن حضرت اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے بادشاہ تنخواہ یہ تھی اتنے بڑے بادشاہ کہ حضرت کہتے ہیں لوگ مجھ سے کرزیں مانگنے آ رہے ہوتے تھے کہ یار اس آدمی کو بھی ٹینشن میں نہیں دیکھا ہم نے تو یہ تو بڑا اچھا لباس بھی بڑا اچھا پہنتے تھے تو اس کو کبھی ٹینشن میں نہیں دیکھا لباس اچھا اس لئے کہ ہر وقت اس طریقے ہوتا تھا اور وہ چلتا کئی بہت عرصے تک وہی لباس تھا تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب ڈاکٹر نے کہا ان کو پھل کھلے ہیں حضرت فرماتے ہیں میرے پاس تو پھل کے پیسے دینی میں نے ڈاکٹر کو نہیں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں غریب آدمی ہوں اتنے چمچے کہاں سے لاؤں گا ایک چمچہ صبح ایک چمچہ دوپیر ایک چمچہ گریب کوئی ڈاکٹر نے کہا نا ایک چمچہ صبح کھائے ایک چمچہ شام اس نے کہا دنے چمچے کہاں سے لے کر رہوں گا ڈاکٹر صاحب تو تو اب یہ نہیں کہ حضرت نے کہا میں تو غریب میں تو پھل نہیں کھلا سکتا اور پھر یوٹیوب پہ وہ زمانے میں یوٹیوب تھا نہیں ہوتا تو سرچ کرتے کتنا ضروری ہے وائٹامین سی اور آئرن اور یہ سیب اور انگور اور انار اور ڈپریشن میں جاتے حضرت کہتے ہیں میں نے سوچا بھئی ڈاکٹر کا اپنا علم ہے لیکن میرے اللہ نے اگر میری بیوی کے لیے پھل ضروری رکھے ہوتے تو اللہ مجھے پھلوں کے پیسے دیتا اللہ نے نہیں دیئے اس کا مطلب میری وائف کے لیے پھلوں کی ضرورت نہیں ہم اسی روٹی اور دال پہ گزارہ کریں گے ہم اسی پہ چلائیں گے تو کمال کی بات یہ کہ حضرت کا انتقال ہو گیا پچھتر سال میں اٹھتر سال میں حضرت کی اہلیہ کا ابھی ایک دو سال پہلے نینانوے سال کی عمر میں انتقال ہوا ہے پھر بعد میں اللہ نے پیسہ دیا بھی بعد میں تو آ گیا لیکن جائر ہے وہ تو تو وہ تو ایک بہت ٹائم گزرنے کے بعد آیا نا اس وقت تو پھلوں کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اور میں نے دیکھا ہے غریب اپنی نانیوں دادیوں کو دیکھا ہے ان بیچاریوں کو تو پھل بھی انہوں نے کبھی کھا لیا تھی کہ نہیں کھایا تو وہی میری نانی جو تھی نا نانی وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی وہ یہ کرتی تھی کہ پورے ہفتے کا جو بچاوا کھانا ہوتا تھا نا پورے ہفتے کا بچاوا کھانا جیسے ہوتا ہے نا یہ بچ گیا تو دال فرج میں رکھ دی وہ پورے ہفتے کا بچاوا کھانا تلاش کرتی تھی ضائع نہ ہو اس کا کھچڑا بنا کے کھاتی تھی وہ وہ سارا کوئی دال ہے اس میں کوئی تھوڑا تھا چاول آ رہا ادھر سے یہ آ رہا ہے ادھر سے یہ آ رہا ہے ادھر سے مکس کیا کھچڑا بنا کے کہ بھی ضائع ہونے سے بچ جائے ماشاءاللہ ان کی بھی میرا خیال ہے پچانوے نینانوے سال کی عمر تو ہوگی جس میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے نینانوے سال تو اور بڑے خوش خورم زندگی گزاری میں نے تو نہیں دیکھا ان کو کبھی ویٹامین سی اور ویٹامین اے اور ویٹامین بی اور ویٹامین ڈی کریں ضرور یہ بھی ضروری ہے لیکن جس کے پاس پیسہ ہے نہیں ہے بولو اللہ مجھے سوکھی روٹی میں سارے منرلز اور سارے ویٹامینز اللہ پورے کرے گا چونکہ جو خوش ہوتا ہے نا اس کے سارے ویٹامین پورے ہوتے ہیں جو اس ٹیس اور ڈیپریشن میں جاتا ہے وہ کمبخت کیلیں بھی کھالے گا نا تو آئرن کی کمی پوری لوہے کے کیلیں بھی کھائے گا تو آئرن کی کمی پوری نہیں ہوگی سمجھتے ہو تو خجرہ کرو پیسوں کی ٹینچن نہ لیا کرو پھر وہی لوگ کہتے ہیں بیوی ٹینچن دیتی ہے تو بیوی کو ٹینچن نہ سمجھو بولو بیگم جو ہے یہی کھانا پڑے گا بھائی میں ایک دم سے پیسے والا نہیں بن سکتا کھاؤ یہی سوکھے پاپے ہیں چائے میں ڈباؤ کے کھاؤ لائف کو کیا کرو پھر جب بیگم یہ ریپورٹیں پیش کرے نا کہ دیکھیں ایک بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے ہماری لائف میں یہ بہت آج کل یوٹیوب سے سن سن کے نہ دیکھیں ایک بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے ہماری ہمیں وائٹامین ڈ چاہیے پھر ہمیں وائٹامین ڈ چاہیے آپ بولو آپ کو بیگم کچھ نہیں چاہیے آپ کو آپ کو یہ میں کہنے والا تھا ایک تھپٹ چاہیے لیکن یہ نہیں چاہیے یہ بری بات ہے یہ ایسا نا لوگ بلا وجہ اپنی بیگموں کو مارنا شروع کر دیں ان کو بولو بیگم میری جیب میں جو کچھ ہے میں اسی پہ گزارا کروں گا اور میرے شیخ کا واقعہ سنا دیں ان کی بیگم کو بھی پھل چاہیے تھے اس کے بغیر 99 سال چلی ہیں وہ تو بیگم میرے پاس پیسے ہوں گے میں کنجوس ہی نہیں کروں گا پیسے نہیں ہیں یہ نہیں کہ خود چھپ چھپ کے کم بہت بادام پستے کھا رہا ہے مرد یہ غلط ہو جاتا ہے بعض میاؤں نے اپنے بادام پستے چھپائے ہوئے ہوتے ہیں اور خود باہر جا جا کے نہاریاں پھوڑ رہے ہیں بیگم کو کہتے ہیں بیگم میرے پاس تو گزار رہے کے لیے کچھ بھی نہیں تو یہ غلط ہو جائے گا حدیث میں آتا ہے جیسا خود کھاؤ ویسا اس کو کھلاو جیسا خود پہنو ویسا اس کو پہناو تو بیگم سے بولیں بیگم میری اللہ سارے ویٹامنز کی کمی اس سوکھی روٹی سے پوری کرے گا انشاءاللہ تمہاری بھی کمی اور یہ وہ بیگمیں بات کر رہی ہوتی ہیں جو اتنی ہو چکی ہوتی ہیں پورا منرلز کا اور ویٹامنز کا ڈبا ہوتی ہیں وہ وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ایکچولی لائف کیسی ہونی چاہیے بیلنس ڈائیٹ ہونی چاہیے ڈائیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے جب جا کے انسان سیٹ ہوتا ہے اسلام جو ہمیں سکھایا ہے وہ ڈائیٹ کو کم کرو چھوڑ دو کھانا پینا شدید بھوگ لگے تو تھوڑا سا کھاؤ بس اصل تو یہ ہے پھر فٹ فٹ رہو گے انشاءاللہ صلواللہ حبیب موسیقی